موسیقی 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 ہے جو آپ کے سریر میں آئرن کے احسوسوں اور کولاجن کے اتپادن میں مدد کرتا ہے یدی آپ کے سریر میں پیاب مطرہ میں کولاجن کا اتپادن نہیں ہوتا ہے تو اس سے آپ کے باڈی کے ٹیشوز کو کافی نقصان پہنچتا ہے جس سے آپ کے سریر میں کئی گمبی طرح کے لکشوں دکھائی دیتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے لکشوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھاو لگنے پر ٹھیک جلدی نہیں ہونا یدی آپ کو کسی طرح کی چوٹ لگتی ہے خون بہنے لگتا ہے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیوں کیونکہ آپ کے سریر میں کولاجن جو ہے وہ یہ کارے کرتا ہے کہ آپ کے گھاو کو جلدی بھرتا ہے کولاجن کا نرمارک بیٹامین سی کے دورہ ہوتا ہے یدی بیٹامین سی کے آپ کے سریر میں کمی ہے تو گھاو دھیرے دھیرے بھرتے ہیں اور آپ کے سریر میں چوٹ بھی جلدی لگ جاتی ہے چچڑاپن آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوتا یہ کچھ سروعاتی سیمٹمز ہیں جو کی بیٹامین سی کی کمی کی ہوتے ہیں چچڑاپن آنا بھوک آپ کو بلکل نہیں لگنا ہمیشہ لیجینیس بنی رہنا بجن کم ہونا بکھار بنی رہنا کمجوری ہونا مانسپیسیوں میں کھچاؤ یا درد محسوس ہونا اور ہمیشہ تھکاوٹ رہنا یہ سروعاتی لکشن ہے یدی آپ کو اس کے کچھ گمبھی لکشن دکھائی دیتے ہیں یا آپ کے سریر میں ریگلر بیٹامین سی کی کمی ہوتی جا رہی ہے یا آپ کے سریر میں جیادہ بیٹامین سی کی کمی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کو کیا سمٹمز دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ بگھنے کے سانساتھ آپ کے سریر میں سوجن آنے لگتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پی لیا بھی ہو سکتا ہے جدی آپ کو گھاؤ لگ جاتا ہے تو اسے ٹھیک ہونے میں جیادہ لمبا سمجھ لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کافی ناجک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو چھوٹی سی چھوٹ لگنے پر بھی گھاؤ جلدی بن جاتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے اینیمیاں جو کہ خون کی کمی سے ہونے والی ایک بیماری ہے تو اینیمیاں بھی آپ کو ہو سکتا ہے مانسپیسیوں میں درد اور ہڈیوں میں درد بنی رہنا اس کے علاوہ توجہ کے نیچے خون بہنے سے ہونے والے چھوٹے چھوٹے لال دھبے بڑھنا مسوروں سے سمبندت پریشانیاں ہونا اور دانتوں کا ٹوٹنا یہ سبھی بیٹامین سی کی کمی کے لکشن ہوتے ہیں یدی آپ کے سریر میں بیٹامین سی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو کس طرح کی بیماریاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بیٹامین سی کی کمی سے ہونے والا جو مکھے روگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکربی روگ اسکربی روگ کا یدی آپ علاج کرواتے ہیں یا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو دو سے تین دنوں میں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے اور آپ ایک سے دو ہفتے میں پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے سریر میں یدی بیٹامین سی کی کمی دھیرے دھیرے ہوتی جا رہی ہے آپ نے اس کے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اس سے آپ کو اور کئی طرح کی گمبیر بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے کی آپ کے بالوں کا پتلا ہو جانا سمیں سے پہلے چہرے پر جھری آ جانا بوڑھاپن دکھائی دینا آپ کے سریر کی روگ پرتیرودھک شمتہ کمجور ہو جانا آپ کو بار بار بیماری ہو جانا اس کے علاوہ مانسک اسثیتی میں پریورتن ہونا آپ کو ہمیشہ چٹڑاپن محسوس ہوگا اور آپ کی مانسک اسثیتی میں کافی ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کو لمبے سمیں تک سریر میں درد بنی رہنا تھکان محسوس ہونا اور دل سے سمبندد بیماریاں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں اب بات آتی ہے کہ آپ کے سریر میں بیٹامین سی کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے کیسے جلدی سے جلدی پورا کیا جائے تو لگ بھگ جو سبھی طرح کے کھٹے فل ہوتے ہیں ان میں بیٹامین سی پرچور ماترہ میں ہوتا ہے ان کھٹے فلوں میں نیمو کا آپ کو سیبن کرنا چاہیے نیمو میں کافی اچھا بیٹامین سی پایا جاتا ہے جو آپ کے سریر میں تیجی سے بیٹامین سی کی ماترہ کو پورا کرتا ہے سنترے کا سیبن کرنا بھی آپ کے لئے فائدی مند ہوتا ہے آمولہ ایک بہت اچھا سورس ہوتا ہے بیٹامین سی کا امرود کھانا بھی آپ کے لئے فائدی مند ہوتا ہے نارنگی کھانے سے آپ کے سریر میں بیٹامین سی کی کمی دور ہوتی ہے اس کے علاوہ کیوی فل کھانے سے بھی بیٹامین سی کی کمی دور ہوتی ہے کالے کسمس میں بیٹامین سی کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے پیلے رنگے کی جو سملا میرچ ہوتی ہے لال رنگ کی جو سملا میرچ ہوتی ہے ان دونوں میں ہی بیٹامین سی کافی اچھا پایا جاتا ہے پپیتا، لیچی، بروکلی میں بھی کافی اچھی ماترہ میں بیٹامین سی ہوتا ہے اس کے علاوہ اناناز کھانا بھی فائدی مند ہوتا ہے پالک، فول گو بھی، آلو، ٹماٹر یہ سارے جو فوڈ ہوتے ہیں ان میں بیٹامین سی کافی اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے تو آپ ان کا سیون جرور کریے یدی آپ کی سرین میں بیٹامین سی کی کمی ہو گئی ہے اور نہیں بھی ہوئی ہے تو بھی آپ ان کا سیون کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بارڈی میں بیٹامین سی لمبے سمجھ تک سٹور نہیں رہتا ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ کھاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے سرین میں بیٹامین سی کی کمی نہ ہو نہ ہی آپ کو ایجنگ کی پرابلم ہو اور نہ ہی آپ کو ہیئر کی کسی طرح کی پرابلم ہو تو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی یدی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کے ایک لائک سے مجھے ملتی ہے انسپریشن آپ کے لئے بہتر ویڈیو بنانے کی آپ اس ویڈیو کو سیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ بجانکاری پہنچے اور انہیں بھی اس کا لاب مل سکے